اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ اجزو نیاز کا شیوہ اپنائے پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ آجزی کا روئیہ اختیار کرتے بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہے پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھی جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بلکل مایوس ہو کر رہ گئے اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اے پیغمبر ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے دیکھو ہم کیسے کیسے مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ مو پھیر لیتی ہیں کہو سرہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو حلق کیا جائے گا ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر کچھ خبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈھرائیں چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کی عادی تھے اے پیغمبر ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وہی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پھر کیا تم غور نہیں کرتے اور اے پیغمبر تم اس وہی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لائے جائے گا کہ نہ ان کا کوئی یار و بددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی اور دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ